اس عمل کے دو طریقے ہیں ایک کھلانے پلانے کبھی ہے اور ایک بغیر کھلانے پلانے کبھی ہے میں دونوں طریقے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں آپ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اللہ عزیز میں گرنٹی سے کہتا ہوں جتنی مشکل کیوں نہیں ہے اور ہاں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں سالہ حاصل سے روٹھیوں محبتیں کیوں نہیں ہیں وہ بھی واپس لوٹائیں گے یہ عمل آپ پانچ دن تک لگتار ان شرائط کے ساتھ کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ عزیز سالہ حاصل کی محبتیں روٹھیوں کیوں نہیں یہ واپس لوٹائیں گی سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنہوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کے بارے میں ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس عمل نے لاکھوں زندگیاں برباد ہونے سے بچائی ہیں اور روٹھی ہوئی محبتیں واپس لانے کا ایک مجرب عمل ہے جو کہ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں الحمدللہ بزرگان دین کا ایک مجرب اور الحمدللہ مجرب تر مجرب وظیفہ ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے مجربات سیوتی کے اندر اس وظیفے کو تحریر فرمایا ہے اور جناب علی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا تو دوستوں کوئی بھی عمل ہو اس کو کرنے سے پہلے ان کی شرائط کا جاننا یہ اشر ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور شرائط جان کر ان کو لکھ کر پھر اس کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ ہی اس عمل کو کیا جائے تو انتہا درجہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بھی آئے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایسے ہی کسی کو ستانے کے لیے عمل کرتے رہتے ہیں تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا ایسے کسی کو ستانے کے لیے عمل نہ کیا جائے اور یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ جائز محبت کے لیے آپ اس کو کریں جائز محبت کے لیے جب میں جائز کا لفظ بولتا ہوں تو کئی دوست آباب کومنٹ کرتے ہیں کہ جناب علی اور نہیں کیوں نہ کریں ہم تو غلط ہے صرف جائز محبت مثال کے طور پر میاں روٹا ہوا ہے بیوی سے بیوی کر سکتی ہے بیوی روٹی ہوگی ہے میاں سے میاں کر سکتا ہے بہن بھئی آپس میں روٹے ہوئے ہیں کر سکتے ہیں ماں باپ روٹا ہوا ہے یعنی اپنوں کو جو جائز رشتہ ہے وہ روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لیے یا گھار کے اندر لڑیاں جھگڑے ہیں ان کے لیے بھی آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ انتہا درجہ فائدہ پائیں گے انتہا درجہ اور اس عمل کے دو طریقے ہیں ایک کھلانے پلانے کا بھی ہے اور ایک بغیر کھلانے پلانے کا بھی ہے میں جون طریقے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کو انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے بغیر شرائط کے وظیفے کو نہ کیا جائے کیونکہ اس سے پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر ڈھونڈتے پیر ہوتے ہیں یار کمال ہے یہ تو فیک وظائف ہوتے ہیں سارے کی یوٹیوب کے اوپر اسے چلانے کے لیے لوگ جناب علی کر دیتے ہیں حالانکہ الحمدللہ تحفظ اسلام براد کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں لاکھوں لوگوں کی کئی لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی تھے اور نمازی بن گئے ہیں الحمدللہ اور کئی لوگ ایسے تھے جو الٹے راستے پہ چلنے والے تھے الحمدللہ اللہ کے فضل سے سیدھے راستے پہ آ گئے تو دوستو الحمدللہ کافی فیدہ بھی ہوا ہے چینل بنانے کے بعد میں نے جب جانج پردال کیے تو کافی فیدہ بھی ہوا ہے الحمدللہ دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اور کوشش کیا کریں کہ جو میرے بیانات آتے ہیں وہ بیانات کو سننا کریں کہ حرام حلال کے مسائل ہوتے ہیں دوسرے چینل کے اوپر ایک پر درس تفسیر ہوتا ہے اور جو تغیریں ہوتی ہیں وہ بھی سننا کریں دوستو دین کو بھی کچھ نہ کوئی سمجھیں یہ دنیا ہے دنیا چلتی رہی تھی بزرگ فرماتے ہیں دنیا صرف تین سانس کا نام ہے ایک لے لیا ہے دوسرا لے رہے ہیں دوسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے تو اس مختصر زندگی میں دنیا کی پیچھے بات دے رہنا ہے بس کوئی اور مقصد نہیں ہے اور مقصد ہے انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور دینِ مطین کی اشارت اس پر ضروری ہے کوشش فرمایا کریں کہ دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاگ یہ اشارت ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ تمام گناہوں سے توبہ اور ایندہ گناہ نہ کرنے کے ایک پختہ عزم کریں دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا يَلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُن لوگو گناہوں کی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُن معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے کوشش فرمائیں اور حدیث پاک میں ہاتا ہے تائب و حبیب اللہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے جو رب کا دوست بن جائے رب کا قرب اسے حاصل ہو جائے تو دوستوں میں اس نے دنیا کمال ہی ہے کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور ایندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پخت آزم کریں اور تیسری شرط یہ ہے کم از کم روزانہ کی بنابق دو رکھو قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں قرآن کریم کی تلاوت ایک تو جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے نہوستیں ڈیرہ نہیں لگاتی جناب علی بیبرکتی نہیں ہوتی اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر حرف پر مولا کریم دس نیکی عطا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کوشش فرمایا کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کریں میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا مولا کریم فضل فرمائے گا کچھ دوست صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکیں تو پھر بابا زور کی نماز کے بعد کر لیں اسر کے بعد کر لیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد دوپیر کے وقت یعنی چوبیس گھنٹے میں کسی وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں ایک تو شرط پوری ہو جائے گی دوسرا مولا کریم عجر اطا فرما دے گا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو اپنے ہیں اپنے اگر روٹے ہوئے ہیں تو اپنوں کو منانے کی کوشش لازمی کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا دوستو کوشش فرما کریں کہ اپنوں کو منانے کی کوشش کریں اور پانچھیں شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں جس وقت وضو توٹتا ہے فوراں وضو کر لیں جس وقت بھی وضو توٹتا ہے اور چھتی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے جو کرنا ہے وضو کے ساتھ ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے درودہ ابراہیمی لازمی پڑھتے رہنا ہے لازمی آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ والعزیز میں گرنٹی سے کہتا ہوں جتنی مشکل کیوں نہیں ہے آپ کی حال ہو جائے گی اور ہاں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں سالہ ہا سال سے روٹھیوں محبتیں کیوں نہیں ہیں وہ بھی واپس لوٹ آئیں گی انشاءاللہ والعزیز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ کھلا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر کوئی میٹھی چیز سامنے رکھ لیں کوئی بھی میٹھی چیز وہ کھلانے کا طریقہ جو بغیر کھلانے کا ہے وہ بھی بتاتا ہوں پہلے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر پھر اکیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں اکیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر پھر اس کے بعد جنابیلے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں پڑھ کر اس میٹھی چیز کے اوپر ایک مرتبہ دم کر لینا ہے ایک مرتبہ دم ہو گیا اب پھر دوسری مرتبہ گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر ایک سو اکتالیس مرتبہ ایک اسم عاظم پڑھنا ہے یا بددو ہو یا بددو ہو یا بددو ہو ایک سو اکتالیس مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر اس میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے پھونک مار دینا ہے پھر تیسری مرتبہ جناب علی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے قرآن کے آخری دس صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پھر اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پڑھ کر پھر گیارہ مرتبہ درودہ عبرہیمی پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے اور یہ چیز جب بھی موقع ملے آپ کھلا لیں بے شکل دس آدمی ہیں کیوں نہیں ہیں ان کو کھلا دیں انشاءاللہ آپ کی محبتیں واپس پھر لوٹ آئیں گی یا پھر ایک آدمی ہے کہ آپ سے روٹھا ہوا ہے آپ اس کو منانے کی کوشش کر دیں یا گھر کے اندر بہن بھئی ہے یا بیوی ہے یا میاں ہے جو محبت میں کم ہی دیتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ صرف ایک ہی اسم آزم ایک ہی اسم آزم اس کا تصور کر کے ایک ہی اسم آزم اس کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے پانچ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا بددو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درد ابراہیمی کے ساتھ انشاءاللہ یہ عمل آپ پانچ دن تک لگاتار ان شرائط کے ساتھ کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ والعزیز سالہ حاصل کی محبتیں روٹھی ہوئی کیونہیں واپس لوٹ آئیں گی انشاءاللہ والعزیز مولا کریم دین مطین کی سمائے اطاف فرمائے